جیپور کے ہوا مہلے علاقے سے بی جے پی کے بیدائے مال مکن کل رات اچانک اپنی کچھ سپورٹرز کے ساتھ جیپور کے بندد پرائے علاقے میں ایک امام بارے میں زبردستی خوش گئے مال مکن جب امام بارے میں پہنچے اس وقت وہاں نماز کی تیاری ہو رہی تھی اسی وقت مال مکن اپنے دل بل کے ساتھ امام بارے کے شینشین تک خوش گئے امام بارے کے شینشین کا پردہ ہٹا کر مال مکن نے موجود لوگوں سے پوچھا یہاں رکھی مورتیاں کہاں گئی یہ تو بندر ہے اس کے بعد وہ امام بارے کے زنان کھانے کے پردے ہٹا ہٹا کر جانچ پرطال کرنے لگے مام موجود محلاؤں نے اس کا ویروت کیا بی جے پی ویدائک کی اس حرکت کے خبر پھیلی تو شیعہ سبودائے کے تمام لوگ امام بارے میں اکٹھا ہو گئے مال مکن کا ویروت شروع ہو گیا لیکن بی جے پی ویدائک بار بار یہی دعویٰ کرتے رہے یہ امام بارے نہیں یہ تو پرانا بندر ہے اس پر غیر قانونی قبضہ ہے اور اب امام بارے کے باہر بورڈ لگا کر زمین پر قبضے کی تیاری ہے جب پھر بڑھ گئی تو بال بکندے پولیس کو کول کیا جب ہنگامہ کافی بڑھ گیا اور مسلم سمودائے کے لوگوں نے کہا اگر بی جائے کو کچھ ڈکت ہے تو وہ قانونی کاروائی کریں ریوریو ڈپارٹمنٹ سے دستاویز مانگے لیکن اس طرح امام بارے میں آ کر خود چیکنگ کرنا مورتیوں کو کھوجنا کہاں تک چاہیز ہے حانکہ بعد میں امام بارے کے لوگوں نے پرانے دستاویز نکال کر فدھائک اور پولیس فالوں کو نکھائے مسلم سمودائے کے لوگوں نے بال بکند کے روئیے پر احتراز جاتاتے ہوئے کہا وہ ایک جد پرتیدی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہیں بھی گھس کر متتبیز کریں معاملہ بہا تو بال بکن نے اپنی چیلو کے ساتھ ماں سے دکل دے بھی بھلائی سمجھی ہم لوگ یہاں مغرب کا ٹیم تھا نماز پڑھنے کے لئے نماز ادا کرتے سب لیڈی ہیں نماز پڑھ رہی تھی وہ اندر آئے اور چپل بھی نہیں اتاری اور یہ زور سے ہی پردہ ہٹایا اور ہٹا کے کہنے لگے کہ یہ تو دیوز تہلے ہمارا پندری ہے اس میں مورتی رکھی تھی اور آپ لوگ یہاں کہہ رہے ہیں مطلب بہت تمیزی کریں یہاں پر ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے وہاں بچی نماز پڑھ رہی تھی وہاں چپل پہن کے سیدھے اندر چلے گئے اور وہ بس سلوکی کرنے لگ گئے بتمیزی کرنے لگ گئے کہ یہاں پر مورتیاں تھیں وہ کہاں چلی گئی اور لڑکی بھاگی گئی تو اس گیٹ کو گیٹ زور زور سے بجانے لگے کھولو چلو یہاں سے یہاں پر تم کیا کر رہے ہو یہاں پر اتتی بتمیزی کری پیش ہم نے روکا نہیں جاپور کے بدد پرے علاقے کا یہ امام بڑا اور اس کے ساتھ لگاؤ مدرسہ کافی پرانا ہے امام بڑے کے امام اسد علی کا دعویٰ ہے کہ امام بڑا تو دو تین سو سال پرانا ہے اس کے پورے کاغذات راجستان کی شیعہ وقت پورٹ کے پاس ہیں امام اسد علی نے کہا بالمکن خود ایک بہنت ہیں انہیں کسی دھارمک سل کی بیعت بھی نہیں کرنی چاہئے جس وقت بدہیک جی آئے اس وقت یہاں مدرسہ چلا رہے تھے مدرسے سے میں باہر نکلا بچیاں اور بچے پڑھ رہے تھے اس کے بعد وہ ڈائریکٹ آئے اور جوتوں سمیت اندر چلے گئے جو یہ آپ کو مدرسہ دیکھ رہا ہے امام بارگا اس کے اندر جانے کے بعد انہوں نے شہ نشین ہوتی ہے جو یہاں علم اور تازیہ رکھے جاتے ہیں اس کو ہٹانے کے بعد کہ یہاں سے مورتی کہاں گئی اور یہ تو مندر تھا میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کے اندر دھرمستلی پویتر جگہ آپ جوتے پہن کے نہیں آ سکتے آپ جوتے پہن کے کیسے آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ مندر اس کے کاغذ کا میں نے کہاں یہ بگوٹ سمپتی ہے اس کے کاغذ بگوٹ سے آپ تلب کیجئے اور دوسری بات آپ عورتوں اور بچوں سے اس طریقے سے نہیں بول سکتے تو مجھ سے کہہ رہے ہیں تو کون ہوتا ہے تو کیسے بولتا ہے تو بعد یہ میں بھی ایک شیعہ دھرم گروہ ہوں اور وہ ایک مہاراج ایک مہنت ہیں اور پھر ایک ودایق ہیں تو اتنا تو ایک ودایق ہوتا تو اسے کم سے کم پڑا لکھا ہونا چاہیے اتنا تو کہ کیسے کس سے کیسے بات کرنی ہے انہوں نے اب شبد بولے اور بات کرنے کی تمیز نہیں ہے حالانکہ معاملے نے طول پکڑا تو بالبکن تو غیب ہو گئے اب سے دھوڑ دیر پہلے انہوں نے ایک ریکارڈیڈ سٹیٹمنٹ جاری کیا بالبکن نے کہا کئی پرانے دستاویزوں میں وہاں محل اور مندر ہونے کا ذکر ملتا ہے لیکن اب اس کے آس پاس کی چودہ بھیگا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بالبکن نے کہا انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بس سلوکی نہیں کی بلکہ امام بارے میں ان کے اوپر حملہ ہوا تھا بعض بدن پرانے میں محل تھا محل میں ایسا بھی کلے کھا رہے کہیں مندر بھی تھا اور اس کے آس پاس کی بھومی وہاں ایک کنڈ تھا ایک ہمارے کا ستھان تھا وہ سارا ستھان لگبک چودہ بھیگا بھومی پر اچانک ایک بوڑ لگ جانا وہاں پر ایک طرح الگ ایک مند جاتا یہ سب ہوا تو کانگریس کال میں ہے لیکن بوڑ لگا ہے پرسو تبس یہ سب برداشت نہیں ہے اس لیے میں محلوکے پر گیا میں نے بوڑ دیکھا میں نے بوڑ ہٹانے کی اپیل کی تو میرے پر حملہ کرنے کے لیے آگے میں تو اکیلا گیا تھا ساتھ میں کوئی تھا بھی نہیں کیوں گیا تھا ایک حالی دیکھنے بوڑ لگا ہے لیکن باقی میں بوڑ لگا ہے بالبکن نے جس طرح کا ویوہار کیا اس کی نندہ کرنی جانی چاہیے یہ کنڈم کرنے لائک ہے بالبکن پہلی بار چناف جیتے ہیں لیکن ویدھائک بننے کے بعد یہ بھول گئے کہ وہ جیپور کی ہوا محل ویدھان سبا سیٹ کے سب ہی ووٹرز کے نمائندے ہیں اس سے پہلے انہیں میٹ کی دکانیں بند کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا پھر ٹھیلے ریڑی پٹری والوں کا آئی کاٹ چیک کرتے ہوئے دیکھا گیا اس کے بعد آدھا سینٹر میں جا کر گالی گروش کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اور اب امام باڑے میں گھس کر بس سولوک کے کرتے ہوئے دکھائی دیئے مجھے لگتا ہے وہ یہ سب حرکتیں جانبوش کر کرتے ہیں بالبکن کو لگتا ہے کہ ایسا کر کے وہ بڑے لیڈر بن جائیں گے انہیں پبلیسیٹی ملے گی لیکن ایمیل ایس صاحب غلط فہمی میں ہے نفر فیلانے سے بدتبیزی کرنے سے کوئی بڑا نہیں بنتا ملکی مال وہ کچھ جیسے چھنبہیے نیتاؤں کے ایسے کارنامے مثال بن جاتے ہیں ان کی حرکتوں کے قارن پورا ہندو سماج پورا سنت سماج بدنام ہوتا ہے